جی کو بھی اپنے میں ان کے ادھین کر لیا کرتے تھے اور ان سے کر اتیاد بسولہ کیا کرتے تھے جب ان کی کوئی رکشہ کی تو آتی تو وہ حراظہ ان کی رکشہ بھی کیا کرتے تھے تو اس ترستی سے دگو جائے کرنے کیلئے پریشت مہاراج نکلے سمجھتا دیشوں میں اپنا بجائے پتا کا حیراتے ہوئے ایک بار سینہ کو انہوں نے پڑا پڑا ہوا تھا وہاں پر انہوں نے بڑا مچھتر درستی دیکھا کہ ایک گائے اور ایک بیل جن کے پیر لنگڑے ہو چکے ہیں اور ایک کالا وقتی ایک دم بیرا کالا کلوٹا اور کی آنکھیں لال لال بڑا ویبت سروک تھا اس کا اور ڈنڈا لے کر کے وہ دونوں کو مار رہا تھا گائے اور بیل بیچارے پریشان ہوتے ہوئے بھاگ رہے تھے اور وہے درکی وجہ سے موت اور گوبر کرتے جا رہے تھے اور بھاگتے جا رہے تھے پریشت نے یہ درست دور سے دیکھا ایک دم انہوں نے وہیں سے اس کو للکا رہا کون ہے یہ دو شکر ہمارے راج جمید ایسا کر رہا وہ بکتی در گیا پریشت کی گمبیر بانی سنکھا اور وہ اپنے دھنش پر اپنے بانتو اور سندھان کر لیا کہ میں تمہیں مار دھنگا وہ در گیا ہو گیا اور ادھر میں پریشت مہاراج نے جو وہاں پر گائے اور بیل کھڑے تھے وہ آپس میں سرچا کر رہے تھے کہ دیکھو بھائی پریشت اتنے ست برتی راجہ ہیں اور ان کے راج میں بھی ایک کلیوک پرویش کر گیا تو پریشت مہاراج ایسی دبیا راجہ تھے کہ جو دھرم اور پرتوی جو دھگائے کا سروپ اور وہ دھرم بیل کا سروپ بنا کر کے جو وارتہ لگ کر پریشت نے ان کو سنا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ دونوں کون ہیں تو انہوں نے کہا کہ راجن اب یہ تو پور اپنے کرموں کے انسار منصف میں پر شک اور دکھ آتے ہیں اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو کون شک دیتا ہے اور کون دکھ دیتا ہے تو پریشت نے کہا ان کی بارتال آپ سن کر کہا کہ آپ دھرم ہی ہو سکتے ہیں آپ پرتوی ہیں کیونکہ ایسی بات دھرم کے بنا اور کوئی نہیں کر سکتا جسے دھرم کا گیان ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ سکھ دکھ کوئی دوسرا نہیں دیتا سکھ دکھ جو معنی پر آتے ہیں اپنے کیا ہوئے کرموں کا ہی فل ہوتا ہے نی جکرت کرم بھوگ سب بھاتا نشاد کو یہ لکشون جی مہاراج افسری رام جی کو گاؤں سے دور پیڑ کے نیچے پتوں کی شیعہ پر جب سوتے ہوئے نشاد نے رام کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں آنشو آگئے کہ چکرٹی شمراج کا پتر رام اور پتوں کی شیعہ پر پیڑ کے نیچے سوڑا تب لکشمن نے شنکیت سے نشاد کو کہا ادھر آؤ سوچا اگر یہ روئیں گے ہمارے رام کی نیت بھنگ ہوگی تب انہوں نے کچھ را کہ کوئی نہ کسی کو سکھ دیتا ہے نہ جو نی جکرت کرم بھوگ سب بھاتا منوش اپنے ہی کرموں سے سکھ اور دکھ پاتا ہے بھائی اس میں کسی تو وہی دھرم نے کہا تو پریشت مہاراج سمجھ گئے کہ آپ دھرم ہیں دھرم کے اور کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا راجہ نے اپنا دھرم پر بانٹ رایا کلیل کو للکارا کلیل سوڑا کہ راجہ ستی وادی ہے یہ میرا بد کر دے گا کلیل نیتی کی تھا وہ آکے سری پریشت کے سی چنوں میں گر پڑا کہ راجن میں آپ کے شرنانگت ہوں راجہ کا یہ دھرم ہوتا ہے کہ جو شرنانگت میں آ جائے اس کی رکشہ کرتا ہے آپ مجھے اپنے راجے میں شرن دیجئے میں بھی آپ کے راجہ میں رہنا چاہتا ہوں تو پریشت بچاربان ہو گئے بچاربان ہو گیا میں کیا کروں یہ میری شرن میں آ گیا اب کیا کرنا چاہیے تو پریشت نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے بولے کہ میں کہاں رہوں مہاراج تو پریشت نے چار جگہ اس کو بتایا کہ جہاں جوا ہوتا ہے جہاں لوگ جوا کھلتے ہیں جو جوا کے اڈے ہیں آپ ایک بہا رہو اور جہاں مجھرہ پان کیا جاتا ہے آپ بہا رہو تیسرا کہا یہاں بیوچاری اتیاد ہوتے ہیں آپ بہا چلے جاؤ اور چوتھا کہا ہنشا ہنشک لوگ ہیں آپ بہا چلے جاؤ تو کلیوگ نے کہا مہاراج یہ چاروں چیزیں آپ کیا ہیں ہی نہیں پریشت سے بولو جے سری کرشنا جے سری کرشنا بولے یہ چاروں چیزیں آپ کیا نہیں ہیں مہاراج اب میں کہا رہو تو پریشت مہاراج نے کہا کہ آپ سرن میں ایک سرن میں رہو سونے میں تو بہت سے لوگ اس سے کہتے ہیں کہ مہاراج جب تو سرن ہم کیسے پہنیں گے لیکن بہت سے بھی دوانوں کا عمد ہے کہ جو سرن کلہ سے لیا گیا ہو کسی کو تھگ کر لیا گیا ہو چوری اتیاد سے لیا گیا ہو لوٹ کر لیا گیا ہو کسی سے تھگا گیا ہو ایسا جو سرن ہوتا ہے بولے اس میں سرن کلیوک کا بات ہوتا ہے جو آپ نے مہنت سے کم آیا مہنت تو چور بھی کرتا ہے دیکھا جائے تو مہنت چور بھی کرتا ہے ہتھیلی پر جان لگا کر کسی کیاں چوری کرنے جاتا ہے مہنت کم نہیں کرتا وہ بہت مہنت کرتے ہیں چوری دوسروں کا لیکن شاستر اسے نشید مانتا ہے شاستر اس کاری کو نشید مانتا ہے اسی لئے ہمارے ہاں اس کی مانتا نہیں ہے لیکن جو مہنت سے آپ جیسے انہی کام کرتے ہیں اور سب کام کرتے ہیں آپ پریشنم سے جس سرن کو کماتے ہیں اس کو کھریتے ہیں تو وہ جو سرن ہے وہ آپ کو سکھدائی ہوتا ہے اور آپ کو فل دینے والا اس سے آپ کی بدھی بکرت نہیں ہوتی ہے بکرت اس سرن سے ہوتی ہے جو اس پرکار سے دھن سونا کمائا جاتا ہے یا لیتا جاتا ہے یا گھر میں رکھا جاتا ہے ویسے بھاگوت میں یہ ورن ایسا نہیں آتا لیکن بہت سے بھاگوتکار ایسا کہتے ہیں کہ جب جراسند کا عید ہوا تھا بھیم سے اور جراسند کا عبد کر کے جو جراسند کا راج مکٹ تھا اس کو کہتے ہیں یہ پاندب لوگ لے آئے تھے ان کیاں کوش ہوا کرتے ہیں راجاؤں کے ہیں اس سونا چاندی ہی چلا کرتا تھا نوٹ وغیرہ نہیں تھے اس کال میں شرن چاندی ان کی شکے اور یہی سب اب تک آپ کے دیش میں بھی چلتا رہا جب تک انگریجوں کا راج جہا ساٹھ پینسٹ سال پہلے آپ کے دیش میں بھی چاندی کے شکے چلا کرتے تھے چاندی کی چھبننی اٹھننی یہ سب چاندی کی چلا کرتی تھے یہ ابھی ختم ہوا ہے سوڑن کے ہی ورطن ہوا کرتے تھے سوڑن کے ہی سب کھانپان ہوا اسی لئے بھارک ورش کو سوڑن کی چڑیا کہا جاتا سونے کی جیسے آج کل ہم لوگ پتلیں فینک دیتے ہیں اس کال میں ایسا مانا جاتا تھا اتنا سوڑن تھا بھارک ورش میں کہ سوڑن کے بطر جو بھارک پاتر جو آپ لوگوں کے سامنے رکھے جاتے تھے وہ ان کو اٹھا کر فینک دیا جاتا تھا اور وہی کھجانے آج جو ملتے ہیں گڑے گڑائے کہیں بھی ملتے ہیں وہ وہی سوڑن تھا کیونکہ سوڑن جمین میں رہتے رہتے اس کا چھڑن نہیں ہو پاتا اتنی جلدی تو کہتے ہیں وہی کھجانے لوگوں کو ملا کر دیتے تو پہلے بھارک ورش میں اتنا سوڑن اور چاندی تھا لوگ ایسی پڑا رہتا تھا تو ہوا کرتی تھی تو سوڑن میں کہا سوڑن میں رہو جا کر کے ایسا بہت سے بھاگبتکار کہتے ہیں کہ ایک دن راجہ پریشت جب لوٹ کر اپنے راج میں آئے اور ان کا من ہوا کہ ہم آکھٹ کھلنے کے لیے جنگل میں جائیں تو کہتے ہیں وہ جراشند والا ہی مکٹ جو تھا راجہ پریشت نے اپنے شر پر دھان کیا کہ چلو جس کو ہمارے پوروز اس کو لیکن بھاگبت مول بھاگبت میں یہ نہیں ہے ایسا بھاگبتکار کہتے ہیں اور اس مکٹ کو جب دھان کیا تو کلیب اس میں پروشت ہو گیا سوڑن میں کلیب پروشت ہو گیا تو اس پروشت ہو جانے کے ایک کان پریشت مہاراج کی بدھی تھوڑی سے بشلت ہو گئی اور جب آکھٹ کھلنے گئے تو وہاں پر جسی بھی بن جیب کے پیچھے گھومتے رہے اور اس کا شکار جب نم کر پائے تھک گئے پریشان ہو گئے تو انہیں پیاس لگی راجہ پریقل سنتوں کے شیوی تھے ان کے راجے میں آج تو بھارت کی سرکار سنتوں کو اکھاڑ رہی ہے جہاں بھی بنوں میں جنگل میں سادووں نے آشم منائے سب اس سرکار نے توڑ کی لیکن پہلے کے راجہ مہاراجہ سنتوں کو اپنے راجیوں کو بلاتے تھے ان کو آشم دے دیتے گائیں دیتے تھے ہمارا راج سرکشت رہے گا ہمارے راج میں جنتا میں شنسکار بنے رہیں گے اس پرکار سے سادو سنتوں کو اس راج میں انہیں بسایا جاتا تھا اور اس پرکار کی سکشہ پرشار پدیتی سنتوں کے ماجہم سے وہاں ہوا کرتی تھی تو اس لئے جنتا جو تھی وہ راجہ بھی شد بودھی کے ہوتے تھے اور پرجہ بھی شد بودھی کی ہوتی تھی آشم میں پانی پینے کے لئے گئے تب آشموں میں لوگ آشموں میں اس لئے جاتے ہیں کہ بھئی وہاں سبدا ہوگی ہم لوگ جل پینے گے پانی پینے گے بھوجن کریں گے لیکن وہاں دیکھئے کلیوک کا پرہاب دیکھئے شمیق رشی مہاراج وہاں پر اپنا بھجن میں جہان میں مست تھے جہان میں بیٹھے ہوئے تھے راجہ نے کہا کہ رشور مجھے پیاس لگی ہے میں آپ کے آشم میں آیا ہوا ہوں آپ مجھے میری پیپاشا کو شاند کریں کہ مجھے جل چاہیے لیکن رشی مہاراج بڑے دھیان میں دوگے ہوئے تھے ایسی سمادی میں اب کلیوک کے پرہاب کے کان جو راجہ اتنے دھرمشیل ہیں ان کا من بچھلت ہوا کہ دیکھو رشی مجھے دیکھ کر کہ یہ راجہ ہے اور میں دھیان لگا کر بیٹھا ہوا ہوں تو اس کے من میں یہ آئے گا کہ یہ رشی بڑا تپشیو ہے بڑا دھیان جان بالا ہے ہماری اور زیادہ سیبہ کرے گا ایسا لوگ دکھا دیں گے اس دوسرے ہم نے پاکھنڈ کی آپ کے سامنے پریباشا کر تو کچھ لوگ ایسا دیکھتے جب کوئی آدمی آ جائے تو آنکھ بند کر اور زیادہ مالا فیر میں لگتے ہیں سامنے والا دیکھا گا یہ بڑے بھجمانندی ہیں بڑا مالا فیرت ہیں تو اس کی شدہ ہم پر اور زیادہ بن جائے گی اور یہ ہمیں اور زیادہ دکھشنا دے گا اور ہماری پوجا پتری کرے گا تو ایسا بھاو راجہ پریشت کے مند میں آ گیا اور ایسا بھاو جب آنے کے بعد رشی نے میری اپیقشا کی میں اس راج کا راجہ ہوں چکرمتی شمرات ہوں میرے سامنے بڑے بڑے راجہ سر جھکاتے یہ سب کرتے ہیں اور میرے ہی راج میں یہ رہ رہا ہے میرے ہی دھنوش کی اپسی پل رہا ہے اور پھر بھی اس نے میرا سمان نہیں کیا ایسا ان کے مند میں بھاو وہاں ایک مرا ہوا سر پڑا ہوا تھا بس انہوں نے اپنی دھنوش کی نوک سے اس سر کو اٹھایا اور شمیک رشی کے گلے میں اسے کھلے شمیک رشی کا پتر ننہ منہ بالک پاس میں ندی تھی اس میں بچے نہ رہتے کھلے کسی بچے نے یہ دیکھ لیا ہوگا درش جا کر اور اس نے جا کر ارے ارے جا وہ راجہ پرکشت نے آپ کے پتہ شی کے گلے میں مرا ہوا ساں پہ اتنا افمان آپ کے پتہ کا آپ تو کہتے ہیں ہمارے پتہ ایسے ہیں راجہ ہم کا اتنا سمبان کرتے ہیں یہ شب کرتے ہیں اور اس راجہ نے تو آپ کے پتہ شی کے گلے میں مرا ہوا سر پڑا لیا پتر کو بڑا کشت ہوا بڑا سکرود میں پھڑکتے ہوئے ہوت اس کے وہاں پر آیا اور اس نے دیکھا کہ باستہ میں ہی میرے پتہ کے گلے میں مرا ہوا سر پڑا اور اس نے اسی ندی کا جل لے کر کے اور شاب دے دیا کہ ہے راجہ نے تم نے میرے پتہ کے گلے میں مرا ہوا سر پڑا لیا ہے تم کو جیوید سر اور تکشک نام کا سر ساتھ میں دن تم کو کاٹے گا دنش اتواری مرتی ہو جائے گی احساس میں دیکھو پہلے رشیوں کے پتروں ہوتے تھے ان میں بھی جنم جاتت کی شکتی ہوتی یہ سمجھنے والی باتیں دھیان دیں ماتا پتہ سنیم سے گھر میں نباز کرتے ہیں شاستر یہ بتائی مارکہ انسن کرتے ہیں نام جب کرتے ہیں پرماتماں کی شنگ دھی پرابط کرتے ہیں اور پھر جو سنتان کا جنم ہوتا وہ ہمیشہ سیجرشی ہوگی یہ شاستر کا اور یہ پریوگ آتمک چیزیں ہیں آج بھی لوگ پریوگ آتمک پریوگ کریں گے تو آپ گھر میں جیسی سنتان چاہیں گے اور جس سبحاؤ کی چاہیں گے ویسی سنتان کا جنم ہوتا ہے آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں بھکتے والا 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 پیدا ہو بھکتے والا چھتری شباؤ کا ہو چھتری شباؤ کا پیدا ہوگا آپ چاہتے ہیں بیعپاری بدdھی کا پیدا ہو بیعپاری بدdھی کا ہو آپ چاہتے ہیں شیوہ کرنے والا ہو ایسا ہو لیکن اس پرکار کے نیم سنیم ماتا پتہ کو اس کال میں کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بعد جب سنتان کو جنم دیا جاتا ہے تو نشے ہی اس شباب کے بالکل کا جنم ہوتا ہے آج کل تو ایسا جیسا ہو گیا ٹھیک ہے اس میں کوئی ویچار نہیں اس میں کوئی ویچار نہیں ہے اور پہلے رشی منی راجہ مہاراجہ ویچار کرتے تھے اور گروہوں کے انساسن کا پانن کرتے تھے گروہ مہاراج اس مہارک کا کرتے تھے بھئی آپ یہ سادھنا کرو اس پرکار سے چلو تمہارے گروہ میں ایسا ہی کتر ہو گا اور ایسے ہی ہوتے تھے آپ پریوک کر کے اگر گرس سماج اس کو دیکھتا ہے تو نشتے ہی اس کے پھل پرابت ہو گا تو جب یہ راجہ پرکشت کو یہ کرتے کر کے چلے گئے اور ادھر جب بالک نے اپنے فتا کے گلے میں یہ سب لیا گیا دیکھا اور راجہ پرکشت کو شاب دے بیا تو وہ بالک پھر رونے لگا ردن کرنے لگا دیکھو جب راجہ پرکشت آئے اور انہوں نے جل مانگا تب رشی کی شمادی نہیں کھلی لیکن جب وہ بالک ردن کرنے لگا تو سرند رشی کی شمادی کھل گئے ہے نا بچی تر بات یہ کلیوک کا پراب کلیوک کا پراب تھا جب وہ رشی بالک رونے لگا ردن کرنے لگا شمادی کھل گئے اور بالک ایک دم روتے ہو بیٹا پتر کیوں رو رہے ہیں کیوں ردن کر رہے ہیں کیا بات ہے آپ کو کیا کشت ہے کس نے کیا کیا آپ کو کیا کہا ہے کسی تو بالک رو کر بتانے لگا کہ چکرکتی شمرات پرکشت مہاراج نے آپ کے گلے میں مرا ہوا سر پڑال دیا پتا شی اور اس کے بدلے میں میں نے انہیں شاب دے دیا کہ تم نے میرے پتا کے گلے میں مرا ہوا سر پڑالا اور آپ کو جیویت سر پر تکشک نام کا بشان آپ کو ساتھ میں دسے گا آپ کی بلک جب رشی نے یہ بات سنی اپنے پتر کے مخاربن سے تو رشی کو بڑا عبد دکھ ہوا ارے یہ پتر تم نے کیا کیا یہ تو بڑا انرس کر ڈالا کہ جس راجہ کے راجے میں ہم رہ رہے ہیں وہ راجہ تو بڑے دھرماتما ہیں ہم رشیوں کا ہم سنتوں کا وہ بڑا پالن کرتے ہیں انہیں کی کرپاسے ہم ان کے راجے میں رہ رہے ہیں جو کچھ آج ہمارے آشے میں ہیں وہ انہیں کا دیا ہوا ہے بیٹا تم نے یہ کیا کیا انرس کر دیا یہ تو بہت انرس والی تم نے باتا ہے رشی کو بڑا کس دھوگا بڑا دکھ ہوا ارے یہ تو تم نے انرگل ایسا کام کر دیا اب کیا کرنا چاہیے رشی مہاراج نے کہا رشی نے اپنے ششیوں کو کہا پربودہ ششیوں کے جاؤ راجہ کو سوچت کرو کہ سات دن سے پہلے وہ کوئی اپنی بیوستہ کریں گے کہ جس سے وہ اس کارے کو کیسے سمپن کرتے ہیں اور تکشک ناف سے کیسے بچ سکتے ہیں ابھی سات دن ہیں جاؤ اور اپنے ششی کو رشی نے بہا پر بھیجا اور جب کہتے ہیں راجہ اپنے گھر پہنچے اور اس مکٹ کو جیسے ہی سر سے اتارا ویسے ہی ان کے مند میں پربود پیدا ہو آرے میں نے یہ کیا کیا جن سنتوں کی میں شیوہ کرتا ہوں جو سنتوں کی میں اتنا سممان کرتا ہوں جو میرے راج میں سنت ان کے بھجن سے ان کی کرپا سے ہی میرے راج کا سنچانن ہو رہا ہے میرے راج کا جو یش بہی بھو ہے ان شنت مہاکرشوں کی پرمکر بات رہی ہے اور ان کے ساتھ میں نے ایسا کرتے کر دیا راجہ بیٹھ گئے سر پکڑ کر ہائے ہائے میں نے یہ کیا کر دیا اور اس کا پراشید تو یہی ہے کہ میں نے ان کے گلے میں مرا سبتالہ ہے پہل دے کہ مجھے کوئی جیوی سرب آ کر کے ڈسے مجھے دنش مارے تو ہی میرا یہ پراشید ختم ہو شکتا ہے انہی تھا میرا پراشید سفل نہیں ہو سکتا راجہ بھی یہی سوچتے ہیں دیکھو راجہ پریشید سوچتے ہیں کوئی جیوی سرب آ کر اور اتنے میں جب رشید کا وہ ششید وہاں پر پہنچا راجہ نے کہا آئیے آئیے کہہ سے رشید شاہب رہاں پر پڑھارے انہوں نے اپنے گروہ مہاراج کا کہا ہوا سندیش راجہ جب پریشید کو شنایا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا تھا جو رشید میں میرے پاس یہ سندیش پہ جایا میرا پراشید باستر میں ایسے ہی ہوگا جب کوئی جیوی سرب مجھے آ کر کہ ڈسے کر تو اس پرکار سے راجہ پریشید کو جب یہ پتا لگا راجہ پریشید نے شب کو بلائیا شب کو اپنی راج شبہ کی اور کہا کہ بھائی اب ایسا میرے ساتھ اب میں اپنے راجے کا راجے تلک اپنے پتر جنمیجے کو دے دینا چاہتا ہوں اور یہ سات دن جو مجھے ملے ہیں میں اپنے اس کرتی کا نبان کرنے کے لئے اس کا پراشید کرنے کے لئے میں ماتا گنگا کی کناری بیٹھ کر اس کا کچھ میں شمن کروں گا اور اس پرکار سے راجہ پریشید اپنے جیشت پتر جنمیجے کو راجہ بیشید کر کے شوائم سب کچھ آشکتی کا پریپیاب کر کے اور راجہ پریشید مہاراج گنگا کے کناری جا کر کے بیٹھ گئے اور جب گنگا کے کناری سمس پر آج میں چرچہ ہو گئی کہ راجہ پریشید سارے راجہ کا پرکیا کر کے اور گنگا کے کنارے ادھر جا کر کے بیٹھ گئے ہیں تو وہاں پر سارے رشیمونی مہاراج وہاں پر اکھٹے ہوں گئے اس میں برنن آتا شیمت بھاگوٹ میں جتنے بھی مہان رشی ہیں جہاں پاڑا پریشید بیٹھے ہو گئے تھے بہاں اتری مہاراج بششت مہاراج چیون مہاراج سردوان مہاراج ارشنے مہاراج برہگو انگیرہ پڑاسر گادشت یعنی گادشت کہتے ہیں بشاہ میتر جی کو رام اتتھ دیول بھارت بہتم پپلات میترے اور بڑے دیورشی مہرشی راجشی اپنے اپنے گوتری ایون بنشجوں کے پرمبرہ کے ساتھ وہاں پر آئے آپ کلپنا کریں گے جن کا نام رشیوں کو آیا ہے اس میں کچھ سبت رشیوں میں ان کا نام آتا اتری مہاراج بششت مہاراج چیون مہاراج انگیرہ مہاراج ان کے نام سبت رشیوں میں آتا اب آپ کہیں گے کہ مہاراج یہ سبت رشی وہاں کہتے آگئے آپ کو شنکہ ہو سکتے لیکن یہ سب رشی دیبی ہیں ان کے شریر ہمارے اور آپ کی طرح میں ان کے شریر دیبی ہیں آپ نے شیمت بھاگوت میں آگے بڑھن آئے گا جب دھروم مہاراج کو نارد مہاراج جو منطر دینے کے بعد بتلاتے ہیں کہ اوم نمو بھاگوت باسدیوہ اس منطر کا سات دن سات رات اگر نیم ریج سے مہاپورسوں کا انہیں درسن ہونے بھاگوت میں بڑھن آئے اور کئی مہاتمہ ایسی کتھاؤں کو بتاتے کم اتیاد کے پروہ پر جب پروہ آتا ہے جب یوگ شہیوں تیک جگہ ہوتے ہیں اور جب اسی لئے پروہ میں شنان کہ اس سمیت گنگا اتیاد دیو نجیوں میں امرت آکاس میں وچھرن کرتے ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہماری جب درستی بھجن کرتے کرتے شد ہو جائے بھجن کرنے سے ہم بھی ان صدھوں کا درست پرابط کر سکتے جیسا وہ چاہتے جب چاہتے وہیں پر پر پرکت ہو جاتے اور آج ہی ایسے مہاپورس ہمیں نہیں دکھائی دیتا لیکن ان کی انگھوتی جب وہ چلے جاتے آکر تب ہمیں ہوتی ارے ایسا ہمارے ساتھ ہوا تھا وہ پتہ نہیں کون آیا تھا اور ہماری مدد کر کے چلا گیا بعد میں ہم دھوڑتے رہے وہ نہیں ملا ایسی آپ کہانیاں سنتے اور مہاپورس نے جب سنا کہ پرکشت مہاراج کیونکہ بھگوان سے یہ رکشت ہے بھگوان نے ان کی رکشہ کی ہے ایک روپ سے دیکھا جائے تو بھگوان ہی پرکشت کے روپ میں اندر براج مان ہے اور شکدے بھگوان بھی بھگوان نہیں ہے اس میں دیکھیں بڑا اچھا سمن یہ ہے کہ جو اشت تھاما تھا وہ بھرہمن پھت ہے اس نے بھرہما ستر کا پری یوک کیا اور بھگوان بھرم ہے بھگوان بھرم ہے تو بھرم ستر اگر کوئی بار سہ سکتا ہے تو کوئی بھرم سہ سکتا ہے بھرم سے بھرم ستر کا جو سمن ہوا وہ بھرم سے ہوا بھگوان سے ہوا اور کوئی اس کو نہیں گھیل لگتا یہاں بھی یہی ہوا کہ یہاں شاہ بھرم بھرم بھالک نے دیا ہے اور اس ستھاما بھرم بھرم تھا اور یہاں بھی شاہ بھرم بھالک نے رشی بھالک نہیں دیا ہو وہ بھرم بھرم یہاں بھی شکدے بھگوان وہ بھی بھرم ہی ہیں یعنی بھگوان کا ہی سورک دھا کا جب اس سمیں گرب میں بھگوان آئے رکشہ کرنے کے لئے اور یہاں سکھ دیو کے روپ میں گھان دینے کی تشکیش بھگوان کا یہاں پرکٹے ہوگا جو سکھ پریشت مہاراج کو گھان دیں آکر یہاں پر آگئے سارے رشی مہاراج آنے نے ان کا عویدندن کیا اور سارے رشی جب پریشت مہاراج کی اور دیکھنے لگے تب وہاں پر سی پریشت مہاراج نے پوچھا کہ میرے مند میں اب ایک ہی پرشن ہے کیا پرشن ہے راجن آپ کے اور رشی بھی چاہتے ہیں کہ جس راجہ کی راجی میں ہم رہتے ہم اس کا کلیان کیسے کر سکتے سنت ہمیشہ سی کی سی سی بک کلیان کرنے کا بیچار کرتے وہاں پر جب اس پرکار سے پریشت مہاراج نے کہ مہاراج میرے اب مند میں ایک ہی پرشن ہے مرنہ سن نجیو کو کیا بات تکشت نام کا سرپ آکر دسے گا اور وہ مر جائے گا یہ سنیشت ہے اس کو کوئی تعل نہیں سکتا تو ایسے جو اس مرکتیو کے جو کدار پر ہی کھڑا ہوا ہے اس وقتی کو کیا کرنا چاہے جب رشیوں کے سامنے پریشن مہاراج پریشت مہاراج کے سامنے جب یہ پریشن رکھا اسی سمیر ایک شور سنائی دیا لوگوں کو رشیوں کو شکد بھگوان اپنی مستی میں جھومتے ہوئے دگم مر ویش شیام ورن ہے دیکھو کرشن کا ورن ملائی اور شکد بھگوان کرشن کے کیس بھی کنچت گھومرالے ہیں شرش شکد مہاراج کے بھی کس گھومرالے ان کا بھی شیام بڑھ ہے شکد مہاراج کے نیتروں کو آپ دیکھ لیں ان کی اجان بھاہوں کو دیکھ اپنی مستی میں بھرہم مط تیز سے ان کا مکھ مندل تیج سی بنا ہوا چھوٹے چھوٹے بچوں نے ان گھیر رکھا چھوٹے لیکن ان کا دھیان اپنے فرما آتما کے نام میں نیرن تر وہ کسی کی اور نہیں دیکھتے کیول جیسے دھنس جتنی نوری پر اپنے پیروں کے سامنے دیکھتے ہوئے شکد بھاگوان چل رہے بھورے گنیار کر رہے بھرمر گنیار کر رہے ایسا ان کا دی شروع شکد بھاگوان کھا رہا کوئی وستر دھان نہیں کی ان کو دیکھتے اس تری پوش اور بھالک موکد ہو جاتے ان کو دیکھ شکد مہار کیونکہ وہ بھاگوان کا ہی شروع کر رہے اترا کے گرم میں بھاگوان نے رکشا کر سوائم پرگٹ کر پر پرشت مہار اور اور یہاں بھی پرشت مہار کی شکد روح میں بھاگوان رکشا کر رہے کیسا سمن ہے آپ دیکھئے ملائیے کبھی آتھو لگیان پرشت دوارہ جیسے شکد بھاگوان کا بھاگوان شکد بھاگوان کی جائے ایسے برحم گیانی دیب شکد مہار کا جب پذار پن ہوا شوشت بھاچن ہوا وہاں پر اور اس کے بعد اچ آشن پر شکد بھاگوان کو بھٹھایا گیا اور وہیں انہوں نے پرشت شریع پریشت مہار نے دور آیا کہ میرا ایک ہی پرشن ہے جیون میں